دوستو اس ویڈیو میں ایک ہاتھی مسجد کے سامنے آ کر اپنا سر جھکا لیتا ہے اور اللہ کے لیے اسی طرح سزدہ کرتا ہے جیسا کہ مسلمان نماز میں کرتے ہیں یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر دیکھتے ہی وائرل ہو گیا لاکھوں لوگوں نے اس سزدہ کرتے ہاتھی کو دیکھا اور جس نے بھی دیکھا وہ دیکھ کر حیران تھا کہ ایک بے زبان جانبر مسجد کے سامنے آتا ہے اور اپنا سر اللہ کے حضور جھکا کر سزدہ کرتا ہے دوستو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبھی جانبر زمین آسمان چاند سورج اور پہاڑ اور بہت سے آدمی سب اللہ کی تعریف اور تصویح کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے سزدہ کرتے ہیں اور بے شک سزدے کے لائق وہی اللہ ہے جس نے تمام دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا اور وہ بڑی تعریف کے لائق ہے دوستو ویڈیو میں دیکھ رہے اس ہاتھی کا مالک تعریف کے لائق ہے کہ جس نے اس کو پالا اور کیا کمال کا ہنر سکایا کہ مسجد کے سامنے آ کر یہ ہاتھی سزدہ کرتا ہے دوستو دنیا میں ایسے بہت سے جانبر ہیں جو انسانوں کو فالو کر کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور جیسا انہیں ٹرینڈ کیا جاتا ہے وہ ویسا ہی کرنے لگتے ہیں دوستو ویڈیو میں سزدہ کرتا یہ ہاتھی بھی ایک پالتو جانبر ہے اور جب اس کا مالک سزدہ کرنے کو کہتا ہے تو یہ مسجد کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ جاتا ہے ایک ہمارا بھی مالک ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا کیوں نہ ہم سب کو مسجد میں پانچ بار جا کر سر جھکانا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں